شیخ محمد اسماعیل اور علامہ سید طاہر علی قاظمی بل سید اجاز علی قاظمی اور جملہ ماتمیان مرہومین مرسیہ خان و حخان زاکرین علماء کرام اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرج علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ملعاقبت للمتقین سمال صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خوتم النبیین و علی اول بیتہت و یبین التوہرین المعصومین المظلومین صلابات بر محمد و علی محمد اما بعد فقط قال سبحانہ تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتقین صلابات بر محمد و علی محمد اللہ صلی اللہ بانیان مجلس کا یہ احتمام مجلس بارگاہ جناب زہرہ میں قبول و منظور ہو اور بانیان مجلس کو اس ذکر کی برکتیں آتا ہوں ان کے مرہومین جن کے لئے فاتحہ ہوئی پروردگار تجھے جناب فاطمہ کا واسطہ ان مرہومین کے درجات کو بلند فرما حاضرین جو اس پہر میں شب کے سکینہ بنت الحسین کے ذکر میں بیٹھے ہیں پروردگار یہ جو جو حاجتیں مانگ رہے ہیں ان تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما اور انہیں قبولیت حاجات اتا فرما دعا ہے کہ جو تنگ دست ہیں انہیں تبرک حسین بانٹنے والے ہاتھ اتا فرما پروردگار جو مقروض ہیں انہیں نیازے امام حسین علیہ السلام کی اوقات اتا فرما پروردگار بحق محمد والے محمد جو بیمار ہیں انہیں ذکر شبیر کے لئے صحت قاملہ و آجلہ اتا فرما لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا وارث زمان کو اذن ظہور اتا فرما بلندرین صلاوات پڑیے گبر محمد والے محمد سامینے درامی قدر انتہائی واجب الاحترام ازدانان امام حسین علیہ السلام سالانہ ماتمی مجلس ہر سال دسنی سفر کو اس دن منقعت ہوتی ہے میں دعا گو ہوں شیخ توراب کے لئے کہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان حاضرین کی توفیقات میں ماتمی انجمن ازادارہ نے امی ابیہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جن جن صاحبان نے یہاں پہ پڑھا ہے ان سب کی توفیقات میں اضافہ ہو کیونکہ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کمر بھائی تاہر صاحب تو وجہ کیجئے گا مولا علی سے پوچھا گیا مولا وہ کیا شئے ہے جو زمی سے آسمان کی طرف جاتی ہے اور پھر آسمان سے زمی کی طرف آتی ہے میں کہوں گا کہ سائل بھی معرفت علی رکھتا تھا جانتا ہے کہ علی آسمان کے راستے بھی جانتے ہیں سلامت رہیے گا سجاد توجہ کرنا کہا گیا کہ مضم مل پوچھا گیا کہ وہ کیا شئے جو زمی سے آسمان کی طرف جاتی ہے اور پھر آسمان سے زمی کی طرف جاتی ہے علی علیہ السلام نے فرمایا وہ شئے خلوص ہے جو زمی سے آسمان کی طرف جاتا ہے اور وہ توفیق ہے جو آسمان سے زمی کی طرف آتی ہے سلامت رہے مولا آپ کی توفیقات تمہیں اضافہ فرمائے علی علیہ السلام نے مشورہ دے دیا ہے دنیا کو کہ جتنا خلوص بڑھاؤ گے جتنا اخلاص بڑھاؤ گے اتنا اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے گا یہ توفیق ہی تو ہے جو اس وقت در حسین پہ بٹھائے ہوئے ہیں ورنہ دنیا گھروں میں بیٹھی ہے اور آپ زمی پہ نہیں بلکہ حسین کے فرش پہ نہیں حسین نے وعدہ کیا ہے تم جہاں بھی بیٹھو گے میں تمہیں جنت میں شمار فرماؤں جزاکم اللہ جیتے رہیں جو جو ہاتھ بلند ہوئے جہاں کہیں بھی ہوگے میں تمہیں جنت میں شمار فرماؤں کیوں کیونکہ اللہ کو متقین سے بہت محبت ہے بس اسی آیت پہ قبلہ اگر ہم گوھر کر لیں کہ اللہ کہہ رہا ان اللہ یحب المتقین اور ایک مقام پہ اس نے یہ بھی کہا ہے قرآن مجیدہ میں ان اللہ یحب المتاہرین مجھے تاہرین سے بھی بہت محبت ہے اور مجھے متقین سے بھی بہت محبت ہے جب ان دونوں آیتوں کو معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا متاہرین اور متقین میں فرق کیا ہے کہا متاہر ہونا پہلی منزل ہے متقین کے لئے کہا جو ان کی دہلیز پر جتنا قریب ہوتا جاتا ہے تاہر ہوتا جاتا ہے پھر ان کی مرضی جسے چاہیں متقی بنا دیتے جزاکم اللہ ہے متقی بنانے کا دروازہ ہے اور قرآن نے بھی انہی کا قصیدہ پڑھا کہا حدایت ہے تو فقط متقین کے لئے تو چلیے علی کی بارگاہ میں پوچھ لیتے ہیں یا علی آپ کی نظر میں متقی کون ہے اللہ اکبر کہا آپ کی نظر میں متقی کون ہے تو کتاب کا نام میں پہلے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ علی کے نام پہ حوالے بہت پوچھے جاتے ہیں جہاں ذکر علی آئے فوراں پوچھا جاتا ہے کہ اس شیئے کا کیا حوالہ ہے میرے ماتمی بھائی بہتے ہیں اس بات کو آپ نے کہاں سے پڑھا ہے تو اس پہ میں کہا کرتا ہوں جو علی کے ذکر پہ حوالہ مانگے اسے حوالہ تمہیں جانا چاہیے اللہ اکبر سلامت رہے حقیقت یہی ہے سلامت رہی ہے شائرِ علیہ بیت تشریف فرمائے مولان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ دکھائی دیتا ہو ضروری یہ ہے کہ معصول نے فرمایا کہ ہمارے سے جڑنے والا کیونکہ بلکہ اسے باقی ہے میں پیش کر دوں ابو بصیر کون ہے بظاہری بینائی نہیں آپ کے لئے ارز کر رہا ہوں کیبلا بظاہری بینائی نہیں لیکن مولا نے ایک دن کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہو متقی ہو چکے ہو ذرا آج اپنا کمال دیکھو کہا بتاؤ ان سے پوچھو اس وقت صادق مولا کہاں کھڑے ہیں سلامت رہے اس وقت مولا صادق کہاں کھڑے ہیں تو سب کہنے لگے ہم نے فجر میں دیکھا تھا ہم نے زہر میں دیکھا تھا ہم نے انہیں گھر کے باہر دیکھا تھا ہم نے انہیں بازار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ابو بصیر تیرے ساتھ ہی کھڑے ہیں تو اس پر ایک مرتبہ ابو بصیر حیران ہو کے ہاتھ جڑ کے کہنے لگے مولا یہ کیا معاملہ ہے میں تو آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے علی علیہ السلام سے یہی تو پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا خدا کو دیکھتے ہیں علی نے کہا تھا علی دوسرا سجدہ ہی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں خالق کو دیکھ رہے ہیں کہا یا علی ان آنکھوں سے خدا کو دیکھتے ہیں کہا نہیں ان آنکھوں سے نہیں دل کیا سلامت رہے تو کہا ابو بصیر دیکھ لیا تُو نے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں نہیں دیکھ پا رہا اتنی ہی دیل میں عبداللہ عفیف آئی کون عفیف جو کہ پیدائشی دیکھ نہیں سکتے تھے کہا ابو بصیر اب اس سے پوچھ کہ مولا کہا کھڑے تو جیسے ابو بصیر نے کہا عبداللہ عفیف اس وقت مولا صادق کہا ہے کہا ابو بصیر کیوں مذاب کرتا ہے تیرے ساتھ ہی تو کھڑے جزاکم اللہ سلامت رہے آباد رہے جو جو ہاتھ بلند ہو رہا کبھی کسی کا محتاج ہا رہے یہی کمال ذکر علی ہے کیونکہ جو علی کا محتاج ہو گیا اس کے سر پہ علی ایسا تاج رکھتے ہیں کہ پھر وہ راج کرتا یہ علی کا دیا ہوا کمال ہے سلامت رہے اور یہ جڑت کیونکہ نبی نے شروع کیا نبی نے کہا تھا میں اور علی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں آپ نے جڑت کی بات کی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہا میں اور علی ایک نور سے جڑے ہوئے ہیں معلوم ہوا جس نے علی کو چھو لیا اس نے نبی کو چھو لیا اور پھر اللہ نے کیا کہا تھا اللہ نے کہا تھا وما محمد اللہ رسول یہ محمد ہمارے رسول ہیں اور فقط رسول ہیں کوئی ان کا بھائی نہیں کوئی ان کا رشتہ دار نہیں جس کا بھی ان سے رشتہ ہے بس رسالت کا رشتہ ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ کس کی کتنی حقیدت ہے جو محمد سے قریب تھے یہی تو ہے حزیفہ یمانی جیسے رازدار رسول یا نبی سے قریب تھے یا علی سے قریب تھے مقداد جیسے صحابی مقداد الاسود ان کا نام ہے اور ان کا نام ہی علی نے رکھا تھا میں کہوں گا یا علی تیرے کیا کہنے تیرا نام اللہ نے رکھا اور پھر تُو نے جس صحابی کا نام رکھا ہوگا وہ کیا ہو جزاکم اللہ کہا مقداد الاسود سب سے جلیل القدر صحابی ہے رسول اور بعد میں عاشق ہے علی حجر بن عدی حجر بن عدی کون ہستی ایسی ہستی کہ آج سے دو ہزار پندرہ یا دو ہزار تیرہ باغیوں کا گروہ تھا اب دلچسپ بات میں عرض کرنے لگاؤں تو آپ گوھر کرنا مضمع گوھر کرنا محترم زامین کمر بھائی باغیوں کے گروہ کا ہیڈنگ لگی ہوئی تھی کہ باغیوں نے کیا کیا کہ شام میں روزوں کو مسمار کیا قبروں کو مسمار کیا انہیں کیا پتہ تھا قبروں میں علی والے سو رہے ہیں اور علی والے تو مر کے بھی مردہ نہیں ہوتے وہ تو جب قبر کھولی گئی تو پتہ چلا یہ ہے محبت علی کا تفعہ کہ مر کے بھی علی والا نہیں مردہ اللہ اکبر حجر بن عدی کہا یا عاشق رسول تھے یا عاشق علی بنی کمال دیکھئے یا عاشق رسول تھے یا عاشق علی بنی یہ کمال انہوں نے کیسے حاصل کی کا حجر حجر کے معنی ہوتے ہیں کہ حفاظت کرنے والا سورہ الحجرات یعنی کہ حجرہ تو ان کا نام حجر بن عدی نہیں ہے حجر کا مطلب پتھر ہوتا ہے جو قابے میں لگا ہوا ہے حجر الاسبت لیکن یہ ہیں حجر بن عدی حجر اور علی نے ان کا ایک نام رکھا کیونکہ جب یہ سفین میں علی کی خاطر لڑنے گئے تو انہوں نے ایک رجز پڑا جو رجز تھا یا حجر الاشیار اے شر کو پناہ دینے والوں آؤ علی والے سے مقابلہ کرو کہا جیسے ہی فتح کر کے آئے نا حجر بن عدی تو علی نے کہا مرحبا یا حجر الخیر اللہ اکبر علی نے ان کو لقب دیا ابھی بھی آپ حجر بن عدی گوگل پہ بھی لکھیں گے تو لکھا آئے گا حجر بن عدی جو مشہور تھے حجر الخیر اللہ اکبر اسی لئے قرآن کی آیت میں بھی کہا ہے اولائکا یسارعون آف الخیرات وہم لہا سابقون کہا جس نے خیر کے کام کرنے میں تیزی دکھائی وہ ایمان میں سبقت لے گیا کہا گیا یہ تمام صحابیان رسول کے لئے بھی ہے اور تمام عاشقان رسول کے لئے بھی ہے جو سوچا نہیں کرتے تھے بس کردی آ کرتے تھے کہا حجر الخیر اور علی تو ابھی بھی چاہیں تو کسی کو بھی عطا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس گھر آنے کا عصاف میں رہا کہ در پہ اگر کوئی لڑکتا ہوا پتھر بھی آئے تو اسے در بنا دیا جاتا اور غلامی میں کوئی چکڑا ہوا آسی آئے تو اسے ہر بنا دیا یہ اس گھر کا مزاج ہے کہا ایسے ایسے مولا کے عاشق گزرے ہیں کہ اگر ان کے عشق کی داستان بتائی جائے تو لطفہ ہے کہ علی کو چاہنے سے ملتا کیا جزاکم اللہ یہ بھی عبر رحمت ہے کیونکہ امام موسیق عاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا مولا ہمارے گھروں میں رحمت نہیں آ رہی برکت نہیں آ رہی کاروبار ناکام جا رہے ہیں مولا نے سب کو آپ سنیے گا آپ سب کے لئے بھی مشورہ مولا نے سب کو ایک مشورہ دیا اور وہ مشورہ یہ تھا کہ تمہاری اولادیں ہیں تو کہنے لگے ہاں ہیں کہا بیٹے بیٹیاں ہیں کہنے لگے ہاں ہیں کہا اگر برکت اور رحمت چاہیے بیٹوں کا نام علی رکھو بیٹیوں کا نام فاطمہ اللہ اکبر بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھو کیونکہ یہ اس وقت عبر کرم بھی برس رہا ہے اور کر دیا جائے مختصر تو بہتر ہے ماتویوں سے بھی گزارش ہے کہ آ جائیں تاکہ اس فاطمہ زہرہ کا ذکر ہو جو چار برس کی فاطمہ کیونکہ حسین بھی علی سے ایسا عشق کرتے تھے کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا جزاکم اللہ ہے مگر آج جس فاطمہ زہرہ کا ذکر ہے عزدارو ذرا سا میرے ساتھ چلیے گا آپ نے سنا ہوگا جناب سکینہ بنت الحسین کے لیے مختلف شہادت کی روایتیں ہیں تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا اور اپنے دامن کو پھیلا کے بھی رکھیے گا کیونکہ عباس سکینہ کا توصل رد نہیں کرتے ہیں جس جس کے دامن میں جو جو دعا ہوئے مگر رو ایسے لیجئے گا جیسے فراد کے کنار مشک سکینہ پہ تیر لگنے کے بعد عباس روئے تھے جزاکم اللہ مولا آپ کو آپ کی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے بات سخت ہے سادات غیر سادات سے ہاتھ جوڑ کر جملہ کہوں گا کسی نے لکھا انتیس محرم بی بی سکینہ کی شہادت کا دن ہے کسی نے لکھا تین سفر بی بی سکینہ کی شہادت کا دن ہے کسی نے لکھا کہ چار سفر بی بی سکینہ کی شہادت کا دن ہے اور کسی نے لکھا کہ تیرہ سفر بی بی کی شہادت کا دن ہے اب یہ کیوں روایتوں میں اختلاف ہے جملہ سخت ہے مگر انہیں سمحال لیجئے گا آپ نے ایک راوی کا نام سنا ہوگا حمید ابن مسلم اس نے روایتیں لکھی ہیں مگر یہ یزید کے راویان تھے اور اس کے ملون کے لشکر کے راویان تھے ان کے سامنے ظلم ہو رہے تھے اور یہ لکھ رہے تھے حمید ابن مسلم وہ راوی ہے جس نے لکھا ہے کہ جب شام غریبہ آئی ہے اور خیام کو آگ لگی ہے تو میں نے دیکھا کہ خیموں میں سے کوئی چار برس کی بچی برامت ہوئی اور دوڑتی ہوئی جا رہی ہے اور اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے حمید کہتا ہے میں نے اس بچی کو روکنا چاہا کہ دامن کی آگ بجھاؤں تو بچی مجھے روک کے کہتی ہے میری طرف نا میں بطول کی بولی جزاکم اللہ تو حمید کہتا ہے میں تو بس دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں کہا اے اجنبی شخص تو جو بھی ہے دامن کی آگ مت بجھا بس مجھے اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کہا جزاکم اللہ نجف کا راستہ کہاں پہ ہے تو اس پر حمید نے کہا نجف جا کے کیا کرو گی کہا وہاں میرے دادا علی رہتے ہیں میں اپنے دادا علی کو جا کے کہو گی کہ امت مجھے تبا چہوار رہی ہے امت نے میری والیاں جھیل اجرکم اللہ کہا جاتا ہے علماء کی جانب سے کہ اگر سکینہ بنت الحسین کے مسحب پہ گریہ نہ آئے تو ازاداروں کو کہا کرو کہ کچھ دیر کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کو کسی اندھیرے قبرے میں بند کریں جب وہی بچہ پکار کے بعد کو آواز دے گا کہ بابا میرا دم ہلتا تب مصیبت سکینہ آپ کی سمجھ میں آئے گی ہاں ازاداروں مولا غازی آپ سے راضی ہوں کیونکہ مولا غازی بڑی محبت کرتے ہیں میں نے کہا کہ روایتوں میں مختلف اختلاف ہیں کسی نے کہا انتیس کو انتیس کو کیوں کہا گیا کیونکہ انتیس وہ دن تھا کہ جس دن شام کے فصیل کے قریب کاروان میں اسے نہیں پہنچنے والا تھا اور اونٹوں کو اتنا تیز دوڑایا جا رہا تھا کہ اس پہ سے سادات کے بچے گر رہے تھے اور انہی میں جناب سکینہ اونٹ سے گرے راویوں نے روایت میں لکھا ہمیں لگ گیا ہے پتا کہ شاید حسین کی سکینہ میں مر گا اسی لیے روایتوں کی ذمہ داری کے ساتھ اور کہا تین سفر کی روایت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب بازار شام میں علی کی بیٹھیوں کا پتھروں سے اس اقبال ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی پتھر کھانے سے بہوڑ تو اس وقت راویوں کو لگا کہ شاید سکینہ مر گئی معلوم ہوا کسی راوی کو لگا اونٹیس کو اونٹ سے گری ہے تو مر گئی کسی کو لگا تین سفر کو بازار میں پتھر لگے تو مر گئی اور کسی راوی نے روایت کی کہ ہم نے دیکھا کہ شرابیوں کا دربار تھا ساتھ سو کرسی نشین تھے ایک رسی تھی اس میں بارہ گلے تھے آخری گلہ سکینہ کا تھا ایک مرتبہ سفیر روم نے کہا مجھے اس بچی کا نام پوچھنا ہے تو یزید کہتا ہے اے بچی اپنا تعلق کرا اب عجیب جملہ ہے آزادارو اگر سمجھ گئے تو لہت تک روئیں گے کہا اس شخص نے سفیر روم نے میں نے بچی کا نام پوچھنا ہے کہا روایت عجیب لفظ بتاتی ہے اور وہ عجیب لفظ یہ ہے کہ بچی لب ہیلا رہی تھی مگر آلاز نہیں آ رہی تھی ایک مرتبہ شید سجاد نے رو کے کہا اے یزید بے رحم میری بہن کی رسی کھول تاکہ وہ بتائے وہ کس کی بیٹی عج رکم اللہ ہے ماتم کرنے سے نہ شرماؤ آپ جانتے ہیں یہ کم لائٹ کرنے کا اور اندھیرہ کرنے کی رواج کس نے ڈالا تھا کسی نے مولا سے آکے کہا مولا کچھ آپ کے عزادار آتے ہیں کچھ آپ کے عزادار آتے ہیں جو روتے ہوئے شرماتے ہیں تو امام نے چراغ وجہ دیا تھے کہ ایسے رو ہو جیسے میری پھوپی زینب جاتی ہے جزاکم اللہ ہے پوچھا گیا مولا سجاد آپ کی پھوپی کیسے چاہتی ہے کہا میری پھوپی ایسے چاہتی ہے کہ ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی بیدور کوئی ضعیف مارو اللہ اکبر اس لئے کوئی کسی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے اور آج تو ذکر بھی اس کا ہے جسے ظالم مجتمع چھ مارتے ہوئے نہ شرمائے انہیں کوئی حیاء نہ آئی اے زیارتنا ہی آبی میرے مولا امام میں حاضر نہ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی رخصاروں پر کہ جن کی لنگت کربلا سے شام تک تبدیل ہو جزاکم اللہ کون سمجھے گا سکینہ کی عذیت کہا گیا تیرہ سفر کیوں لکھی گئی ہے اس بی بی کی شہادت کی تاریخ اور میں یہیں پر مسائب کا اختتام کروں گا اور اس کے بعد ہائے سکینہ کی صدا بلند ہوگی عزداروں تیرہ سفر اس لئے لکھی گئی ہے کہ تیرہ سفر کی رات کے حوالے کو ابو منظر کو جناب سید سجاد نے بتایا کیونکہ ابو منظر پوچھ رہے تھے مولا کربلا کو گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا مگر آپ کی کمر ابھی بھی چھکی ہوئی کیوں ہے تو اس پہ مولا سجاد نے کہا کہ کیا بتاؤں کہ زندان میں میری بہن کا مرنہ میری کمر توڑ گیا بس آخری جملہ ہے عزداروں اگر آنسوں نہ آسکے تو ایک مرتبہ ہائے ضرور کہیے گا کہا میری بہن کا زندان میں مرنہ میری کمر توڑ گیا کہا مولا اگر میں کہوں کہ مجھے تھوڑے سے شہدت کے مسائف سنا دیجئے تو آپ بیان کریں گے تو کہا وہ منظر پوچھا ہے تو سن کہا وہ ایک عجیب راب تھی کہ ایک مرتبہ سکینہ خواب سے اٹھی اور خواب سے اٹھنے کے بعد کہنے لگی مجھے میرے بابا لینے آئے مجھے میرے بابا لینے آئے سجاد حرماتے ہیں میری بہن کبھی زندان کی ازدیوار کبھی زندان کی ازدیوار کی طرف جاتی تھی اور کہتی تھی میرے بابا آئے کہا جب بی بی سکینہ کا گریہ بلند ہوا نا تو یزید بلون ندراؤگا کے ذریعے سے حسین کا منہ مختصر کر دیا عزداروں حسین کا سر بھیجوایا کہا حسین کا سر جیسے ہی اپنی سی بچی کو ملا تو ایک مرتبہ باب کے سر کو دیکھ کے اپنے کانوں کا درد مول گئی اور کہنے لگی بابا آپ کے ہوتوں کا کس نے کہا تھا بابا آپ کے رخصار اتنے زخمی کے ہوئے اور پھر بچی نے بین کیے بابا آپ کے جانے کے بعد میری بالیاں نوچی گئی مجھے تواتے مارے گئے تا بھی سکینہ یہ بہن کر ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ باب کے لبوں پہ لبوں کو رکھا اور بچی خاموچ ہو گئی ایک مرتبہ انہیں کلچوں نے گودھ میں اٹھایا تو میرے باب نے گودھ میں اٹھایا اور جب زینب نے گودھ میں اٹھایا تو دیکھا ننی سی گردن ادلگ گئی ایک مرتبہ باز دی سجاد حسین کو رونے والی حسین کے پاس چلی گئی زندان میں سکینہ بل گئی مرتبہ سکینہ مرتبہ سید سجاد